اعتقاف کی بھی قضہ ہے اگر کوئی شخص واجب اعتقاف میں تھا اور اعتقاف کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اسے اس اعتقاف کی قضہ کرنا ضروری ہے قضہ میں اجسر نوان تمام ایام کی قضہ کرنی ہوگی جتنے دنوں کی منت اس شخص نے مان رکھی تھی کیونکہ اس میں تسلسل ضروری ہے اگر کوئی شخص رمضان کے آخری عشرہ میں سنت اعتقاف میں تھا اور اعتقاف کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو صرف اس ایک دن کی قضہ کرے جس دن اعتقاف ٹوٹا ہے مگر احتیاط اس میں یہ ہے کہ مکمل دس دن کی قضہ کر لیں سنت اعتقاف ٹوٹ جانے کے بعد باقی دنوں کا اعتقاف نفل میں شمار ہوگا واضح رہے کہ نفل اعتقاف مزجز سے نکلنے ہی نکلتے ہی ختم ہو جاتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے اس لئے اس کی قضہ وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اعتقاف کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے ترجمہ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاقید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور اعتقاف بیٹھنے والوں اور رکو کرنے والوں اور سزدہ کرنے والوں کے لئے خوب خواق و صاف بنائے رکھو وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور جب تم مسجد میں متعکف رہو تو بیوی سے صحبت نہ کرنا اعتقاف کا تذکرہ اور فضیلت احادیث مبارکہ میں قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا دَخْلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِزَارَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَزَ أَهْلَهُ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشر آتا تھا تو حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوط بان لیا کرتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگہتے تھے ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں کے اندر جتنی محنت سے عبادت کرتے تھے اس کے علاوہ دوسرے ایام میں اتنی محنت نہ کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ میں آپ تہبند کس لیتے تھے علماء نے اس کی دو مطلب بتائے ہیں ایک یہ کہ خوب محنت اور کوشش سے عبادت کرتے تھے اور رات جاگتے تھے یہ ایسا ہی ہے جیسا اردو کے محاورے میں محنت کا کام بتانے کے لیے بولا جاتا ہے کہ خوب کمر کس لو اور دوسرا مطلب تہبند کس کر باندھنے کا یہ تھا یہ بتایا کہ رات کو بیویوں کے پاس لیٹنے سے دور رہتے تھے کیونکہ ساری رات عبادت میں گزر جاتی تھی اور احتکاب بھی ہوتا تھا اس لئے رمضان کے آخری عشرہ میں میاں بیوی والے خاص تعلق کا موقع نہیں لگتا تھا حدیث کے آخر میں جو اعقض اہلہو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے آخر عشرہ میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت محنت اور کوشش سے عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی اس مقصد کے لیے جگاتے تھے بات یہ ہے کہ جسے آخرت کا خیال ہو موت کے بعد کے حالات کا یقین ہو عجر و ثواب کے لینے کا لالچ ہو وہ کیوں نہ محنت اور کوشش سے عبادت میں لگے گا پھر جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے اہل و عیال کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے اعتقاف کے فضائل اور عجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے رمضان کے آخری عشرہ میں سنت اعتقاف ہوتا ہے آخری عشرہ میں اعتقاف کے فضائل اور برکت اور برکات اس سے سمجھے جا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد ایک سال کے علاوہ ہر سال بڑی پابندی سے رمضان کے آخری عشرہ کا اعتقاف کرتے تھے ایک سال اعتقاف چھوٹ گیا تو اگلے سال بیس دنوں کا اعتقاف کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشرہ آواخرہ من رمضان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتقاف کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منی اتکف عشرن فی رمضان کانا کحجتینی وعمرتینی جو شخص رمضان کے دس دنوں کا اعتقاف کرتا ہے تو اس کا یہ عمل دو حج اور دو عمرے کی طرح ہے یعنی اسے دو حج اور دو عمرے کا ثواب ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معتکف ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی ترجمہ جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کرتے ہوئے اعتقاف کرتا ہے اس کے گجشتہ گناہ ماہ آپ کر دیے جاتے ہیں ایک حدیث میں ہے معتکف جب تک اعتقاف میں رہتا ہے مسجد میں ہونے کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے بچا رہتا ہے جن کو دو باہر رہ کر کر سکتا تھا اور وہ عمال جسے وہ مسجد سے باہر رہ کر کرتا تھا جیسے مریض کی آیادت اور جنازے کی نماز میں شرکت مگر وہ اعتقاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو اس کے نہ کرنے پر بھی معتکف کو اس کا ثواب بھرپور ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکفی ہوا یعکف الظنوبہ ویجرالہو من الحسناتی کعاملی حسنات کلیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے سلسلے میں فرمایا وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے اور ان کی تمام نیکیاں ایسے ہی جاری رہتی ہے جیسے وہ ان ساری نیکیوں کو کر رہا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتقاف کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا پھر ان کے بعد ان کی ازواج متحرات نے بھی اعتقاف کیا بھی اعتقاف کیا